میں نے کیا کہا پھر سے بول دی رہا ہوں رکھ تو راہ پر دو چار ہی قدم مگر جرا طبیعت سے منجل خود بھا خود چل کر تیرے پاس آئے گی رکھ تو راہ پر دو چار ہی قدم مگر جرا طبیعت سے منجل خود بھا خود چل کر تیرے پاس آئے گی ارے حالات کا رونا رونے والے مد بھول کی تیری تدبیر ہی تیری تقدیر بدل پائے گی پہلا کونسپ جہاں رکھی انگلیس میں جس پرکار انگریجوں نے ساسن کیا انڈیا میں اسی پرکار سبجیکٹ ساسن کرتا ہے پورے سنٹینس پر یعنی کہ سبجیکٹ پورا سنٹینس پر ساسن کرتا ہے انگریجوں کی طرح یعنی جیسے کہہ گا اٹھو تو اٹھو بیٹھو تو بیٹھو تو کچھ ٹیکنیکل ٹیرم ہم لوگ کو جاننا پڑے گا کچھ ٹیکنیکل ٹیرم ہم لوگ کو جاننا پڑے گا تو پہلے اس ٹیکنیکل ٹیرم کو جانتے ہیں پھر پریکٹس یعنی کہ میرا جو یوٹیوب پہ کلاس ہو جو بچے کرانتیکاری ایپ والے ہیں جو بچے کرانتیکار انگریس ایپ والے ہیں ان سے بھی نیبیدن ہے کیا پورا کلاس پڑھنا ایپ پہ پہا رہا ہوں بیسیک پورا فاؤنڈیشن نیا بیچ میرا اگلے جو ہے دس دن میں آ رہا ہے نیا بیچ بلکل بیسیک والا وہ الگ سے ہوگا لیکن یہ جو بیچ آپ کا چل رہا ہے بلکل فاؤنڈیشن کی طرح ایک جڑ سے کام چل رہا ہے اس لئے یوٹیوب کو ہی میس مت کرنا ایپ والے بچے کرانتیکاری ایپ والے بچے آپ سبھی نیبیدن ہے اب یہاں پہ دھیان دیجئے جن لوگوں نے بھی کرانتیکاری ایپ ابھی پڑھ رہا ہوں ابھی جو بچے یہاں پڑھ رہا ہوں کرانتیکاری ایپ پہ بھی کلاس دیکھ رہا ہوں سب لوگ تو جو بچے ایپ پہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی دیکھتے رہے ہیں continue الگ الگ چیزیں یہاں سے میلے لپیٹ لو ٹھیک ہے اب شروعات کرتے ہیں شروعات کرنا یہ ہے تو ہم نے کہا کہ سنٹینس میں جو رساسک ہوتا ہے جو راجہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سبجک دھیان دینا بیٹا بہت جڑ سے چلوں گا الگ کونسپ جو پڑھ لیا وہ بھی الگ ہے یہاں پہ الگ کونسپ ہے جو سنٹینس پر ساسن کرتا ہے جو انگریج ہے وہ انگریج سبجکٹ ہے رائٹ اب جتنے سے اس کے بعد جتنے بھی پارٹ ہوں گے وہ سب اس کی پراجہ ہوں گے یہ کہہ گا اٹھو تو اٹھے گا یہ کہہ گا بیٹھو تو بیٹھے گا یعنی کی سبجکٹ ہے کیا چیز تو دھیان دینا اس دنیا میں سبجکٹ دو ہی ہوتا ہے ایک سیگلر اور ایک پلیوریل دھیان دے کم آن دھیان دے دو سبجکٹ کے پہلے سمجھو کنسپٹ کہ سبجکٹ دو ہی ہوتا ہے ایک یاطو ہوتا ہے سیگلر یاطو ہوتا ہے پلیوریل ہندی کے جیسا نہیں ہوتا کہ ایک بچن دیو بچن بہو بچن یہ انگریجی ہے یاطو سیگلر یاطو پلیوریل کم آن لائک سیئر رکھنا نہیں چاہیے آج آج کا بیسک کلاس ہے جڑ سے کام کروں گا اور آج لائک کر دو سیئر کر دو ہندوستان کو پھیلا کے سبسکرائب کر دو تاکہ ہر بچہ کل سے جڑ جائے کیونکہ بیسک کلاس پھر کل نہیں آئے گا یہ یوٹیوب پڑھا رہے گا اس کو دیکھتے رہنا تو ہم نے کیا کہا کہ سبجکٹ جو ہوتا ہے نا وہ سبجکٹ ہوتا ہے سنگلر بھی ہوگا دم بالکل من کو مار کے سانتیس آج پڑھے رہنا ہے ہجاروں پریکٹس کریں گے سمجھیں گے گوھر سے تو سب سے پہلا کہ ہم نے کہا کہ سبجکٹ سنگلر اور سبجکٹ پلیورل سب کو میں دیکھ رہا ہوں ادھا مرام سے پڑھے رہنا ہے بیٹا سبجکٹ سنگلر بھر بھی تو سبجکٹ سنگلر اور سبجکٹ پلیور بھی ہوتا ہے اپنے سنورتا ہے کہ سنگلر کیا سنگلر کیا تو دھیان دینا بیٹا جو پلیورل ہوتا ہے یہ تین ورڈ ہوتا ہے دھیان دینا نیچر اور کریکٹر الگ ہوتا ہے دھیان دینا جیسے میں پڑھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں میں تھیتر ہو گیا تو ہر وyseکٹی کا نیچر الگ ہوتا ہے لیکن اس کا پریکٹکل بیوہار الگ ہوتا ہے دھیان دینا کچھ سے ہر وyseکٹی ہر ہیش ہندوستان میں ہر چیز کا نیچر الگ اور پریکٹیکل الگ جیسے آدھر سے صوبہ چار بجے اٹھ کر کے پڑھنا چاہیے یہ آدھر سے کتنے بجے اٹھ کر پڑھتا ہے یہ پریکٹیکل گھان نیم سب لوگ جانتا ہے کرنا چاہیے کرتا کتنا ہے جو کرتا ہے وہ پریکٹیکل ہے یعنی کی سبجکٹ جو پلورل ہوگا تو دھیان دینا آئے وی یو یعنی آئی وی یو تین ورڈ ہے آئی وی یو یہ تین ورڈ پلورل ہے اور باقی دنیا میں جتنے بھی سبد ہیں سب سیونگلر ہے جیسے پرہا رہا ہوں آنکھ بند کر رٹلو کوئی question نہیں کچھ نہیں آگے بڑھیں آوٹیٹل چلے گا ہم نے کہا آئی وی یو اب کہو گے سر آئی تو سیونگلر ہوتا ہے نا سر بھول جاؤ ہوتا ہے پرہاں آگے ابھی concept دیکھو آئی وی یو پلورل کیا سمجھو گے آئی وی یو پلورل اور باقی جتنے میں جتنے چیز ہیں سب سیونگلر یاد ہو جائے گا آئی وی یو یہ تین سبد پلورل سبجٹ بھیان دینا تین ہی سبد پلورل ہے اس دنیا میں تین ہی سبد ہے پلورل ایک اور چاہو تو لکھ لو آئی وی یو دے بھی لکھ لو حالکہ دے تھرڑ پرسن کائے لکھ لو پہلال کے لئے تو آئی وی یو دے یہ چار سبد پلورل باقی اس دنیا میں سب سیونگلر یاد رہے گا آئی وی یو دے کیا کہا پلورل باقی اس دنیا میں سب سیونگلر اب سیونگلر پل کیا ہوتا تو سیونگلر کا مطلب ایک ہم نے کیا کہا تھا اس پورے انگلیس کی دنیا پر جو ساسن کرتا ہے جو انگریج ہے وہ ہے سبجکٹ ایک ہی چیز میں کچھ پہائی نہیں رہا آپ نے کہا تھا کونسپٹ کا جڑ سے سٹرونگ تو سبجکٹ جو ہوتا ہے وہ کنگ ہے راجہ ہے اب ایک راجہ ہے تو سیونگلر ہے اور پلورل ہے اکیلا ہے ایک ہے تو سیونگلر ایک سے زیادہ ہے تو پلورل تو ہم نے کہا کہ آئے وی یو دے ایک پلورل باقی اس دنیا میں جتنے ہیں سب سیونگلر کچھ بھی بولو ہم نے بولا پین ہم نے بولا ہی ہم نے بولا سی ہم نے بولا رام ہم نے بولا موہن ہم نے بولا سوہن ہم نے بولا لطا ہم نے بولا ایٹ ہم نے بولا ٹیبل ہم نے بولا فین ہم نے بولا بلڈنگ ہم نے بولا اے سی اب سمجھائے مدہ تو اس دنیا کے سارے سبجیکٹ سنگلر بس اس چار سبد کو چھوڑ کر کے آئی وی یو اور دے کو چھوڑ کر باقی سب سنگلر بولو کونسپٹ یاد رہے گا یہ چیز یہ چار پوائنٹ ہے کمنٹ کرتے رہو لائک سیر سبسکرائب کرتے رہو فٹا فٹ مجھے بتاتے رہو کیا سر سمجھ میں آ رہا ہے راحل کمار گڑڈو کمار ابھی کچھ نہیں پہا رہا میں کچھ نہیں پہا رہا بس دھیان دو میں آپ کے اندر گھوس کر کے وہ کیڑا ہوں کہ انگریجی کا کیڑا پیدا کر دوں گا آپ کے اندر وہ کیڑا پیدا ہو جائے گا بس میرے کلاس کنٹینیو تیس دن کر لو تیس دن میں پھر ہی میں کلاس دے رہا ہوں کمپلیٹ پھری کمپلیٹ پھری کوئی تائم بیسٹ نہیں تو بتاؤ محمد علی بولو ابھی سیکھ کمار کلاس سمجھ میں آ رہا ہے سب کو یاس بہت سندھر اب دیکھو یہاں تک سمجھ میں آ گئے بیٹا تو ایک پوائنٹ اور سمجھے اس کو میٹا رہا ہوں فٹا فٹا آپ لوگ کام کرتے رہنا بس سمجھتے رہنا چیزوں کیا کر رہا ہوں کچھ نہیں بس آپ کو دماغ دے رہا ہوں ایک سمجھ میں آ گیا اب دیکھئے تو ہم نے کہا کہ سبجکٹ سنٹینس کا راجہ سنٹینس کا کینگ اب راجہ سمجھ میں آ گیا بھائی اب راجہ سمجھ میں آ گیا تو اب سمجھ میں اٹھتا ہے کہ سنٹینس میں دو پارٹ کی بھوم کا آدھیک ورب کی بھوم کا تو سبجکٹ سنٹینس میں آ گیا تو سبجکٹ دیکھا کہ سبجکٹ سنگلر بھی ہے اور پلیوریل بھی ہے کون کو نیاد ہو گیا ہوگا آئی وی یو دے پلیوریل باقی ساب سنگلر بہت بڑی یا آپ دھیان دیجئے اب اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ آ گیا ورب اب ورب جو ہے وہ سوٹ کا گولام ہے ہم نے کیا کہا راجہ کون ہے سوٹ ورب کیا گولام اب سبجکٹ دو نیچر کا ہو گیا سنگلر بھی پلیوریل بھی اب ورب تو بیٹا ڈکسنری میں ہے گو ہے ایٹ ہے لاف ہے سیٹ ہے ایٹ ہے یہ سب ورب ہے پورا اتنی موٹی ڈکسنری میں پورا بھر بھرا پڑا ہے اب پورا کا پورا موٹی ڈکسنری میں بھر بھرا پڑا ہے گولو سمجھ پا رہے ہو انند انند کمار سالی بہت بڑیہ بہت بہت لالو ایسا لالو بھی نام ہے بہت بڑیہ ایٹ جی مسرب بہت بڑیہ بہت سندر بہت بڑیہ بہت سندر ارے تا لائکس کم سے کم پانچ جار تو پورا کرو تو آج چنگاری بھڑکا ہے میرے اندر پانچ جار لڑکا دیکھ رہا ہے لائک ہے بیالی سو ہونا چاہ یہ چھے ہزار لائکس چھے ہزار لائکس پورا کر آج کا لکچ کتنا دیا ہوں چھے ہزار دیکھتا ہوں کتنے بچے کون جلدی کرتا ہے چھے ہزار میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کون بچے جلدی چھے ہزار پورا کرتا ہے باپیس آجاؤ یہاں پر پور جاؤ تو بھرب کیا ہے تو بھرب ڈکشنری میں اڈی گھڑا پڑا ہے بھرب ہے جی اب بھرب ہم کو کرنا پڑے گا سنگلر پلیورل سنگلر دھان دینا تو سبجکٹ سنگلر تو بھربی سنگلر سبجکٹ پلیورل تو بھرب ہی پلیورل پرنس اڈی گھڑا ہے کیسے اب دھان دیجئے تو بھرب کیا ہے کہ سارے کے سارے بھرب جو ہوتے ہیں وہ دھان دینا دکشنری کی جتنے بھی بھرب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں plural یعنی اب سمجھ میں آگیا کہ جتنا بھی بھرب دکشنری میں ہے آپ کے دکشنری میں جتنے بھرب ہیں سب کیا ہیں پلیورل اس بھرب میں اگر تم اس یا اس لگا دوگے تو وہ ورب ہو جائے گا تمہارا سنگلر دھیان دیجئے گا ایتھوا سا کونسپٹ آپ کی دماغ کو یاد کرنا پڑے گا ایتھوا سا بیسی کونسپٹ ہے جو آپ کو دماغ کو رکھنا پڑے گا یاد کرنا پڑے گا ہم نے کہا سبجیکٹ سنگلر بھی پلورل بھی لیکن ورب بائی برت ہوتا ہے پلورل جیسے کوئی بولے گو تو تم کہنا کی پلورل کوئی بولے کی ایٹ تم بولنا کی پلورل اب اس میں اگر ایس یا ایس لگا دو جیسے گو میں او ہے تو ایس لگا دیا تو یہ بن گیا سنگلر اور مان لو ہم نے ایٹ تھا تو ہم نے ایٹس کر دیا تو یہ ہو گیا سنگلر یہ اتنا چیز دھیان گے رہ گا بیٹا اتنا دیماغ گے رہ گا کچھ نہیں رہا ہوں ہم نے کہا سبجیکٹ ہوتا ہے سنٹینس کا راجہ سنٹینس کا کینگ سبجیکٹ کے سب گلام بلکل بچے کی طرح ایک ایک بچے کی طرح ہر بچے کو مان رہا ہوں آپ کو آتا ہے تو بھی پڑھئے نہ آتا ہے تو بھی پڑھئے تو ہم نے کہا اس سنٹینس میں سبجیکٹ کینگ ہوتا ہے راجہ ہوتا ہے ورب اس کا گلام ہے سبجیکٹ کا دو نیچر ہے کہ سنگلر بھی پلورل بھی کون کون سا آئی وی یو دے پلوریل باقی دنیا میں جتنے سبجیکٹ سب سنگلر اب دیکھئے کہ ورب ہوتا ہے پلوریل اب اے سی ایس لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا سنگلر یہ بات سنگلر آگیا ورب جن سے یعنی کہ دکشنری میں جتنے ورب ہیں دکشنری میں جتنے ورب ہیں جتنے ورب ہیں سب کے سب کیا ہے بیٹا دکشنری سارے ورب پلورل اس میں ایس اور ایس لگا دی تو کیا بن جاگا سنگلر یہاں بات سنگلر آگیا اور یہی سے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ چیپٹر کا جنم ہوتا ہے یہی سے جنم ہوا سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ جو پہتے ہونا چیپٹر یہی سے جنم لیتا ہے چیپٹر سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کیونکہ دونوں میں بدرو ہوگا ورب کہتا ہے میں سو تندر سبجیکٹ کہتا ہے میں سو تندر دونوں میں کنفکشن جھگڑا کیونکہ ورب ہی تو اپنے آپ میں راجہ ہوتا ہے کیونکہ سنٹینس بنتا دو ہی چیت سے سبجیکٹ سے اور ورب سے انہی دونوں سے اس کا مطلب کہ اس کو اور ڈیٹیل پڑھنے کیا آپ سکتا ہے اب دھیان دیجئے کہ سبجیکٹ ورب اور پلس ادر ورڈ یہ ایکسٹر ورڈ بھی آ جاتا ہے تو سبجیکٹ سیونلر تو ورب ہی سیونلر سبجیکٹ پلورل تو ورب میں کسی بھی ٹینس بنت کا نام نہیں لے رہا وہ دھیان دیجئے میں کوئی ٹینس اس نہیں پہی چرچہ کر رہا ہوں وہ سب آئے گا رننگ کلاس میں جیسے کل ہو سکتا ہے ٹینس کا چرچہ کر دوں آج تو بیسک پہانا ہے نا مجھے بلکل جل پہانا ہے نا بینہ ٹینس سکھائے انگری سکھا دوں گا ٹینس آئے گا تو بھاکار مچاؤں گا بھکم پا جائے گا یعنی آپ کے اندر وہ جوالہ ڈالوں گا نا کہ انگریجی کا کیڑا دوڑے گا پیکٹس ابھی ہجاروں سنٹینس پیکٹس آپ خود کرو گے ابھی آپ کرو گے پیکٹس ٹھیک ہے چھے ہجار لائکس ہو گیا بہت بڑی ہے نہیں پانچ چھے لائکس ہوا بھی ابھی لائکس فائب تھاوجن ہوا ہے پروکروس ہو گیا لیکن لائکس تارگر کتنا تھا چھے ہجار کا تارگر دیا ہوں دیکھتے ہیں کون بچہ پہلے چھے ہجار پورا کرتا ہے لائکس اور کتنے بچے نے جلدی سبسکرائب کیا ہے چھے ہجار سبسکرائب آج کیا سبسکرائب سبسکرائب چھے ہجار لائک چھے ہجار اور شیئر چھے ہجار بہت بڑی ہے اب دیکھیں گو اور سے سبجیکٹ ورم ادر بڑ اب یہاں سے کلاس آگے بڑھتا ہے آپ کا اب کلاس بیسی کلاس آگے بڑھ رہا ہے اب یہاں سے کلاس آگے بڑھنے کے لیے کیا ہو دھان دیجئے اب ہم نے کہا سبجیکٹ ورم ادر بڑ سبجیکٹ ورم ادر بڑ اب سبجیکٹ کا نیچر ہے کہ سبجیکٹ ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے پلورل دھان دیجئے بڑھتا تو سبجیکٹ سنگلر تو ہم نے کہا کہ یہاں پہ جو سنگلر ہوتا ہے تو بھرب کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں بھائی تو بھرب پلس اس یا اس یعنی بھرب ہوتا کون ہے بھرب کا فرسٹ فارم ہوتا ہے تو بھرب کا فرسٹ فارم پلس اس یا اس یہاں ہوتا ہے سیدھا بھرب کا فرسٹ فارم یہ دو باس مجھ میں آئے گا یعنی سبجیکٹ اگر پلورل ہے تو بھیون بھی ہوتا ہے پلورل سبجیکٹ سنگلر ہے تو بھیون پلس اس یا اس یہ بھی ہوتا ہے سنگلر اسی کو سوٹ میں لوگ بھی فائیو کہتے ہیں تاکہ یاد رہے یعنی بھیون پلس اس یا اس دھیان رہنا چاہیے کلر ہو گیا اب میرے ساتھ تیار ہیں ریڈی باپیس آ جاؤ یہ دھیان رہے گا سبجیکٹ سنگلر بھرب سنگلر سبجیکٹ پلورل بھرب پلورل کیسے پلورل تو سنگلر دنیا میں سب سنگلر ہے اسی اس لگائیں کہ بن جاگا سنگلر جلدی سے پریکٹس پا جاؤ پھٹا پھٹ دیکھو یہاں پہ میں جاتا ہوں تم جاتے ہو آئی گو یو گو میں ہو گیا پلورل تم ہو گیا پلورل تو آئی گو یو گو جلدی سے بولو پھٹ میں آتا ہوں تم آتے ہو ٹائپ کرو جلدی سے ہجاروں پریکٹس کریں گے ٹائپ کرو پھٹ میں آتا ہوں تم آتے ہو شیئر کرو اس کو لائک شیئر پھٹا 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 میں آتا ہوں تم آتے ہو کیا کرے گی ٹائپ اس کا میں آتا ہوں تم آتے ہو بہت بڑی ہے بہت سندر میں آتا ہوں تم آتے ہو بہت سندر ہاں بہت بڑھے جواب بہت بڑھے جواب یس کیا ہوگا بھائی آئی کم دوسرا تم آتے ہو یو کم دوسرا میں وعدہ کرتا ہوں جلدی بولنا ہے جلدی ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے چاہیے ٹائپنگ ایک ایک بچے کی ٹائپنگ چیک کر رہا ہوں یس بہت اچھا جواب بہت سندر ترنجوت بہت بڑھا ترنجوت جیو یس آریان سب کا جواب بہت اچھا ہے بہت سندر جواب میں وعدہ کرتا ہوں تم وعدہ کرتے ہو میں وعدہ کرتا ہوں تم وعدہ کرتے ہو بہت اچھا کیا ہوگا بھائی آئی پرامیس یو پرامیس بہت سندر میں دورتا ہوں تم دورتے ہو جلدی سے جب آپ میں دیر کر رہے ہو تم لوگ دیر ہو رہے ہیں سب کا یس یس بہت بڑھا جتنا تیز ٹائپ ہوگا جتنا تیز بولو گے ٹائپ بولنا بھی یہ ٹائپ بھی کرنا ہے بولنا بھی یہ ٹائپ بھی کرنا ہے یا ہم aan Pillars تم دورتے ہو موہر clutch بہتًا چھ ہزار پہنچنے بالا ہے چھ ہزار پہنچنے بالا ہے مرحiec بہتًا میں پہتا ہوں آئی ڈرین کر idän Promت آج ہزاروں پریکٹیس طرح ترفان مچے گائے ئے پیاسانسaf اتنا سیمپل پوچھوں گا ابھی تو پیکٹیس چل رہا آپ کا اتنا سیمپل سے کام چلے گا میں بیٹھتا ہوں I see it you see it میں لکھتا ہوں تم لکھتے ہو جلیس پراپٹ کہاں گیا صاحب کہاں گیا صاحب میں لکھتا ہوں تم لکھتے ہو I write میں تمہاں کو دیکھ لکھ رہا ہوں I write you write I write you write اگلا دیکھو تھوڑا سا اب دیکھو سیمگولر پہ آگئے ہم سیمگولر پہ آگئے موں کاپنا چاہیے پین پھڑا آنا چاہیے وہ جاتا ہے وہ جاتی ہے he goes he goes اب دیکھو سیمگولر ہو گیا نا وہ ہو گیا سیمگولر تو بھر ہو گا سیمگولر وہ سیمگولر تو جلدی بولو کیا انسر دوں جلدی سے انسر کیا دوں پھٹا پھٹ yes جے پرکاس سنیل بولو کہاں کیا لکھوں پھٹا پھٹ انسر کم کم جھوڑ ہے تم لوکا جلدی جواب دو نا بھائی he write آرے نہیں write oh گلتی مت کرو بیٹا he writes اور see writes کیونکہ سیمگولر تو سیمگولر نا ہم نے کیا کیا V1 پلس اس یا اس اب دیکھو وہ پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے سکھا دوں گا انگریجی بیٹا سکھا تو دوں گا مجھے میں tense بینس نہیں کیا ابھی tense پڑھاؤں گا ہر tense ہر chapter کا نام لے کے پڑھاؤں گا patience رکھو لیکن پہلے جڑ تو آ جائے concept لے لو کی بھیون کیا ہے بھیفہی بھی کیا ہے singular کیا ہے پلے concept لے لو میرے دوست concept ابھی تُنہیں دھرمین سر کو چھیڑا ہے تُنہیں دھرمین سر کو یاد کیا ہے چھے ہزار لائک نہیں ہوا لیکن اتنا میں جو سبھر رہا ہوں لیکن لائک چھے ہزار نہیں پہنچا ہے اٹھا سو سب بچا کر رکھو روز آتا ہوں رات کو نو بجے تو بچا کر رکھو جلدی سے بچا بچا yes اٹھا پہنچا ہے چھے ہزار کرو جلدی لائک چھے ہزار یہ دکھو وہ پہتا وہ پہتی ہے جلدی سے وہ پہتا ہے ہی بولو یہاں پہ ہی ریڈس سی ریڈس دیکھتے ہیں کون جباب پہ پہتا ہے کون جباب دی رہا ہے ہی درینگس سی درینگس بہت سندر اگلا دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں وہ وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے پہتا بجے سے بولو yes جباب سندر آرہ ہے بچوں کا yes بہت سندر گوتم جواب اچھا دیا ہے سدھیر بھی جواب اچھا دے رہا ہے بہت سندر بہت ستائب کر رہا ہے ہی جلدی سے ہاں دیکھو دیکھو کہا گیا yes yes promise اہا promise نہیں بیٹا promises he promises اینہاں کیا ہوگا she promises ایک دم practice اتنا ٹائپ کرنا ہے کہ tip of the tongue انگلیاں پھرپنا شروع ہو جائے yes بہت سندر بہت سندر جواب yes sir yes sir good good وہ کھاتا ہے he eats وہ کھاتی ہے see eats بہت سندر وہ چلتا ہے he runs وہ چلتی ہے see runs ابھی بس دیکھتے جاؤ اتنا آسان پہاؤں گا آگے دیکھو I know میں جانتا ہوں پھٹا پھٹ جواب دے گا میں وہ جانتا ہوں اب در جواب دو ادام وہی چیز ہے جو پہایا ہوں basic وہی ہے ابھی دیس نٹ پہلے وہی سوال ہے میں جانتا ہوں I know میں وہ جانتا ہوں میں وہ جانتا ہوں yes کہا گیا yes بہت سندر جواب سارے بچوں کا جواب آج بہت پرسند ہو گیا سارے بچوں سے آپ سو کا نمن کرتا ہوں کہ آپ کو پہانے کا مجھے ابسر ملا ہے اور اتنا اچھا کلاس سارے بچے کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں کراندی پھیلا رہے ہیں اس بات بات سے مجھے بہت خوشی مل رہی ہے اور سارے بچے کے نام پہ پورے ہندوستان کے نام پہ جائے جائے کارل رہتا ہوں جائے ہند جائے بھارت کے نام رہتا ہوں آپ سوال کے لئے بہت بہت دھنے بات میں وہ جانتا ہوں I know وہ وہ کا مطلب اس لئے نو لگا ہے میں تمہاری حالت جانتا ہوں میں تمہاری حالت جانتا ہوں کیا بناؤ گے بھائی I یہاں دیکھو بہت سندھ جواب بہت سندھ جواب I know your situation I know your situation میں تمہارا اتحاس جانتا ہوں دیکھو اب بڑا بڑا آسنے سے لیا پہلے چھوٹا لیا تھا اب بڑا اور بڑا لوں گا اور بڑا لوں گا بس دیکھتے جاؤ بیٹا دیکھتے جاؤ پڑا پڑ میں تمہارا اتحاس جانتا ہوں I know your history I know your history آج نا آج انرجی دو دو بار کلاس لیا ہوں آج دو دو بار انرجی سارا آپ کے پر نکالوں گا میں سارے انرجی آنگا میں تمہارے سارے دو پیچ جانتا ہوں میں تمہارے سارے دو پیچ اس کو جرا بنا کے دکھاؤ میں تمہارے سارے دو پیچ جانتا ہوں اس کو جرا سا جلدی سے پھٹا پڑا کے دکھاؤ میں تمہارے سارے دو پی جانتا ہوں بہت سندھ جواب بہت سندھ جواب کیا بتاؤ گے بھائی I know all your tricks tricks کا مطلب کیا ہو گیا دو پیچ میں تمہارے سارے دو پی جانتا ہوں سارے بچوں کا بہت اچھا جواب آ رہا ہے بہت سندھ I know ٹائپ کرتے رہیے سارے بچے ٹائپ کرتے رہیے اور بہت سندھ جواب سارے بچوں کا آ گیا اگلا نکالتا ہوں بینہ ٹائپ کرتے رہیے میں تمہیں پہچانتا ہوں یعنی I know کا دو ہندی آیا پہچاننا بھی اور جاننا بھی پہچاننا بھی اور جاننا بھی دو ہندی آیا نو کا بہت اچھا جواب سارے بچوں کا آ رہا ہے good 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 بہت سندھ جواب میں تمہیں پہچانتا ہوں یعنی کہ ہاں پہ دونوں بڑھ آ گیا یعنی کی جاننا بھی اور پہچاننا بھی دونوں ہندی ہاں پہ آ گیا سارے بچوں کا بہت سوال جواب میں ان لوگوں کو پہچانتا ہوں میں ان لوگوں کو پہچانتا ہوں کیا ہوگا جواب دیکھئے ہیں بہت بڑے جواب سارے بچے ایک سے ایک ہیں بھئی جبردست میں مجھے بسواس ہویا کہ میں سب کو سکھا دوں گا بھروسہ مجھے ہو گیا ادم جواب دیتا رہی ہے کیا ہوگا بھائی I know پہچانتا ہوں ان لوگوں کو these these people I know these people اور صاف لکھتا ہوں اور صاف آپ تو سمجھ سنی رہے ہوں گے سب لوگ I know these people بہت اچھا جواب سارے بچوں کا اور ایک ایک جواب بہت اچھا I recognize recognize بھی ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ورڈ سے ہجار سنتیں سیکھو وہ جاننا ہوگا میں اب جان رہا ہوں آپ سارے بچے بھی دوان ہیں مجھے پتا ہے سر ہر بچہ بڑے ہیں جانتا ہے راندیپ کہہ رہا ہے recognize لکھئے کوئی بات نہیں بیٹا نو ہی جانو فیلال کے لیے recognize آئے گا خبراؤں نہیں میں تمہارے پتا کو جانتا ہوں پھٹا پھٹ جلدی سے I know your father میں لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں I know these people well I know these people well جو بچے نہیں لکھ پا رہے ہیں وہ سنتے بھی رہیں گے دھیان بھی دیں گے دیکھو بیٹا میں آپ کے لیے اتنا basic start کیا ہوں آپ کے کہنے پر میں اتنا concept basics لیا ہوں اگر ابھی نہیں سکھے تو پھر میں اپنے آپ کو ماف نہیں کر پاؤں گا میں آپ کے لیے ہم نے subject کہانی بنایا ہوں dance کا نام نہیں لیا تاکہ تم ڈر نہ جاؤ بہت بچے ڈر جاتے ہیں انگریجی سے پاسمچ پا رہے ہو ہندوستان کی کمی پتا ہے کیا ہے انگریجی سے ڈر بہت زیادہ ہے چونکہ بچپن master کوٹا اتنا زیادہ انگریجی کے لیے ہے کھڑا کر کے بیجتی کیا ہے insult کیا ہے پورے کلاس میں پورا کلاس میں insult ہوا ہے بیجتی ہوا ہے اب ڈرنا نہیں ہے آپ جہاں پہ ہونا آپ کے گھر پہ آکر میں سکھا رہا ہوں آپ کے موائل پر اس لیے ایک بار پھر سے ایک بار جائکارہ لگا لو جلدی سے like share اور subscribe آج subscribe 6000 ہونا چاہیے likes 10,000 کر دو پورا share کر دو 10,000 بچوں کو سانس بھی لے لو آگے بڑھتے جلی سے اگلا دیکھو I like مجھے اچھی لگتی ہے مجھے لگتا ہے مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے وہیں سے subject singular verb singular subject plural verb plural میں تھواسہ جوڑنا سکھا رہا ہوں ایک sentence کو دوسرے sentence جوڑنا سکھا رہا ہوں میں تو مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے جلدی سے type کرو میں ہاں پہ آپ کا انصر check کر رہا ہوں فٹا فٹ type کرو جلدی سے ایک بچہ type کرو یا سمانی صدیر گورب گورب کمار اچھا جواب دے رہا I like مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے جلدی سے بہت بڑی یاد دیکھو گور سے اب یہاں جو like word ہے یہ like تو ہو گیا بھی ون یہ کیا ہو گیا plural I بھی کیا ہے plural تو I like مجھے اچھا لگتا ہے پڑھنا اب یہاں دھیان دیجئے مجھے پڑھنا چا لگتا ہے تو یہاں پہ ایک word آ جاتا ہے noun اور وہ کیا ہوتا ہے جیرین تو کیا کر دوگے I like reading I like reading بہت بچہ کہہ رہا ہے کہ I like to read کریں کیا sir I like reading کرو زیادہ چھاؤ گا یعنی اس کو پڑھاؤں گا آگے فیلحال سکھتے رہو یعنی like کے بعد A like like کے بعد before کا پریغ کرتے ہیں بچے کہاں ہو like کے بعد before کا پریغ کرتے ہیں تو I like reading مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے مجھے کرکیٹ کھلنا پسند ہے I like جواب دیکھو کہاں رہا جواب تم لوگ پیچھے رہا جاتا بھائی مجھے پیچھے کر دو I like کھل مجھے پیچھے کرکیٹ بہت سندھر I like مجھے تم سے بات کرنا اچھا لگتا ہے مجھے تم سے بات کرنا اچھا لگتا ہے جلدی سی اس کا جواب دو فٹا فٹا فٹ جواب دو بہت بڑھ سارے بچے جواب دے رہے جبر دست جبر دست جواب ہے سارے بچوں کا گوھر کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے میں دھن ہو گیا آپ جیسے بیدیار تھی کو پا کر میں باقی دھن ہو گیا آج مجھے باقی مجھا رہا ہے بیسک پہا کر لیکن دھیان رہے ایک دن سپوکن ایک دن کونسیپ ایک دن کونسیپ تو کل چلے گا سپوکن کیا جائے سارے بچوں کی لیکن آئی لائک ٹاکنگ ٹو یو بہت سندھر جواب دیا سارے بچوں نے اگلا کھل گیا پیٹارا مجھے دوست بنانا اچھا لگتا ہے پیٹارا کھولو پیٹارا مجھے دوست بنانا اچھا لگتا ہے سارے بچوں بہت سندھر بہت کیا جواب ہے بھائی کیا بچوں کا جواب ہے کیا جبردست تیاری ہے بچوں کا بہت بہت بڑی سات ہجار اب میں آپ سبوں کو نمن کروں گا ایک بہت پھر سے آپ نے سات ہجار ٹھکا دیا اور سات ہجار بڑھ رہے ہیں لگتا ہے آج دس ہجار کر جائیں آج دس بنا بھائی فٹ فٹ I like دوس بنانا I like making friends I like making friends بہت اچھے جواب مجھے گلتیاں کرنا اچھا لگتا ہے مجھے گلتیاں کرنا اچھا لگتا ہے کیا لوگ ہوگے I like making mistakes I like like making mistakes مجھے سفر کرنا اچھا لگتا ہے I بہت اچھا جواب I like traveling I like traveling مجھے omelette بنانا اچھا لگتا ہے مجھے omelette بنانا اچھا لگتا ہے جلدی سے مجھے omelette بنانا اچھا لگتا ہے کہاں گے بچے ساپ مجھے omelette بنانا اچھا لگتا ہے I like making omelette I like making omelette بہت اچھا جواب سارے بچوں کا اگر دیکھو I work میں کام کرتا ہوں جلدی سے ٹاسک میں دے رہا ہوں پس چاہا سانس لے لو جب پانی بانی پیلو سانس لے کے کام کرو بہت بڑھیا سانس لے لو پڑھا بڑھا I work میں کام کرتا ہوں میں بینک میں کام کرتا ہوں ٹائپ yes سدھانسو کمار بہت بڑھیا سندیب کمار سارے بچوں کا جواب جبردست ہے yes بہت سندیب جواب سارے بچوں کا آ رہا ہے ایک ایک بچے کا تیاری جبردست ہے بہت بڑھیا yes سدھانسو پٹیل بہت سندر yes میں بینک میں کام کرتا ہوں بہت بڑھیا yes yes یا یا کیا جواب دیا بہت بڑھیا yes I work in the bank جن کا گلتی ہے ٹھیک ہے لینا I work in the bank بینک میں کام کرتا ہوں کیا جواب دیا آپ سونے بہت بڑھا میں مومبئی میں کام کرتا ہوں I work in Mumbai وہی جواب subject singular ابھی سکھا نہیں رہا ابھی پریکٹس کرا رہا ہوں وہی چیز پہ کیا subject singular verb singular subject plural verb plural یعنی tense ابھی نہیں آیا tense آئے گا یعنی پورا concept class ہے پورا foundation class ہے پورا کام چلے گا میں گھر سے کام کرتا ہوں یہی بولتے ہیں ابھی Corona call میں گھر سے کام کرتا ہوں I work from home I work from home جلدی ہو گیا اگرہ کام I leave جلدی سے practice کرو بھاگو مت practice کرنا ہے آج جواب دینا ہے کسی کو ہٹنا نہیں ہے آج کوئی بچہ بھائے گا نہیں کوئی ہٹے گا نہیں I leave میں فلیٹ میں رہتا ہوں جلدی سے چاروں کا جواب دو ایک ایک بچہ فٹا فٹ بہت رہا ہوں سائٹ میں سارے بچے جواب دیجے سارے لکھی ایک ساتھ میں فلیٹ میں رہتا ہوں جلدی سے یاس بہت جواب سارے بچے جواب دیجے یاس کیا لکھیں گے I live in in a flat I live in a flat ٹھیکی بٹا ہاں دیکھو بار سے I live in آج یہاں پہ لگا دینا afl-at ٹھیک ہے I live in a flat میں ground floor پر رہتا ہوں کیا لکھو گے I live on the ground floor میں تیلک مارگ پر رہتا ہوں جواب دیجے فٹا فٹ یاس I live ہاں جواب دی دو I live بہت بڑیا I live on تیلک مارگ I live on تیلک مارگ بہت اچھا میں اوپر کی منجل پر رہتا ہوں I live on top floor سارے بچے جواب بہت سندھر ہے I live on top floor اوپر لکھوں گا نہیں کیونکہ بہت سارا کام کروانا ہے آپ لکھتے ہو I live on top floor بہت اچھا جواب اگلا دیکھو دیکھو گیا sometimes کبھی 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 میں پوستے کے پڑھتا ہوں practice چیز بھائی ہے subject singular verb singular subject plural verb plural یہ always دا کیا V1 plus S یا ES برابر V5 V1 برابر plural کیا کہا تھا I V U D یہ چار سب RG1 plural باقی سب singular تو جلدی سی اس کو میں پوستے پڑھتا ہوں sometimes I read a book sometimes I read a book بہت اچھا جواب سارے بچوں کا جواب بہت سندر ہے ایک بچوں comment پڑھ رہا ہوں میں comment رکھ رہا ہے تیج کریے comment کو بہت اچھا کبھی کبھی پوستے پڑھتا ہوں sometimes I read پوستے books کبھی کبھی sometimes I read books بہت سندر آرہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے گزب گزب کا جنون پایا ہے آج میں نے آپ لوگوں میں یہ جنون اگر ٹک گیا تیس دن تو انگلیس قربان انگلیس آپ کے قدم تلے ہوگا انگلیس آپ کے قدم تلے ہوگا کبھی کبھی میں گانے سنتا ہوں کبھی کبھی میں گانے سنتا ہوں sometimes sometimes I listen to music sometimes I listen to song sometimes I listen to song جواب آرہ اچھا سے yes sometimes سنتا ہوں sometimes sometimes I listen to song songs کر دو گانے ہو جاگا کبھی کبھی میں ٹی بی دیکھتا ہوں کبھی کبھی میں ٹی بی دیکھتا ہوں sometimes I watch ٹی بی sometimes I watch ٹی بہت سندر جواب بہت اگے دیکھو کبھی کبھی میں برتند ہوتا ہوں کبھی کبھی میں برتند ہوتا ہوں اب سب کا برتند دھونا کنگری جی آنا چاہیے تو sometimes I do dishes یعنی کہ برتند ہونا sometimes I sometimes I do dishes کا مطلب ہوتا ہے برتند ہونا یا پھر کر سکتے ہو clean utensil ہے نا تو sometimes I do dishes sometimes میں کپرد ہوتا ہوں sometimes I clean utensils کمی کمی میں ریڈیو سنتا ہوں کیا بولو گے کمی کمی ریڈیو سنتا ہوں اب پھٹا پھٹ جواب دیں اب سیکھ گئے آپ لوگ sometimes I listen to radio بہت اچھا جواب سارے بچوں کے لئے clapping کیا جا بہت اچھا جواب آ رہا ہے کبھی کبھی میں صرف سوتا ہوں کبھی کبھی میں صرف سوتا ہوں sometimes صرف سوتا ہوں just sleep کبھی کبھی میں صرف سوتا ہوں sometimes I just sleep sometimes I just sleep کبھی کبھی میں کچھ بھی نہیں کرتا sometimes I do nothing sometimes I do nothing sometimes I do nothing بہت اچھا جواب بہت سندر جواب اگلہ دیکھئے subject plus want plus 2 plus v1 یعنی کی v1 کا ہی concept ہے یہ یہاں پہ want کا concept دیا گیا فٹا فٹ آپ کو آ رہا ہوگا want کا concept yes یہاں پہ آ جائے آپ لو subject plus want want ہے کیا بھائی تو subject plus v1 v1 plus 2 plus یہاں پہ آ گیا v1 یہاں پہ want لیا ہم نے آپ کے لئے جیسے میں جانا چاہتا ہوں کیا بولیں گے بھائی آئے ہو گیا plural تو کیا بولیں گے ہم لوگ want to go i want to go جب آپ رکھنا نہیں چاہیے تم کھیلنا چاہتے ہو yes گورب کمار انجو اب ہے md ابھی پریکٹس چل رہے بیٹا گھبرانہ نہیں ہے پریکٹس اب ہے کمار سونجو کمار روہت کمار راجو کمار جواب اچھا بہت سندر تم کھیلنا چاہتے ہو بہت بڑیا you want to play سب آتا ہاں پلوں کو سیتا گنا چاہتی ہے سیتا سیتا آ گئی سیتا میں کیا کرو گے want نہیں سیتا wants سیتا wants to سیتا wants to sing بہت اچھا جواب بہت سونجو جواب سیتا wants اگر دیکھو میں کہانیاں پڑھنا پسند کرتا ہوں جلدی سے میں کہانیاں پڑھنا پسند کرتا ہوں بولو جلدی سے میں کہانیاں پڑھنا پسند کرتا ہوں I like reading a story بہت اچھا جواب دوسرا وہ جتنا چاہتی ہے وہ جتنا چاہتی ہے جل جواب دوسرا وہ جتنا چاہتی ہے راجو ہمانسو کمار بہت اچھا جواب بہت اچھا وہ جتنا چاہتی ہے سی وانس ٹو بین سی وانس ٹو بین تم کام کرنا چاہتے ہو you want to do work بہت اچھا بہت اچھا جواب آگے بڑھتے ہیں یہاں دیکھیں نو والا آگیا نو وہ تیرنا جانتا ہے یہاں پہ تھواسہ concept مجھے دینا پڑے گا یہاں پہ تھواسہ concept دینا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا وہ تیرنا جانتا ہے وہ جاننا تیرنا اور جاننا یہاں سے تھواسہ دیماغ لگانا پڑے گا تھواسہ concept لگانا پڑے گا تھواسہ idea دینا پڑے گا مجھے تب سمجھ میں آئے گا اس کو یہاں تیار ہیں سب لوگ تھواسہ mentally پوچھ جائیے تھواسہ سانس لیجیے میں تھواسہ آپ کے لئے کر دوں ایک بار ٹھر کے like share اور جلدی سے لال بھلا subscribe کر دوں فٹا پھر subscribe ہو جی فٹا پھر سب لوگ subscribe کر دیا like کر دیا share کر دیا سب کو ایک بار پھر سے اب پھر سے نپونتا ہوتا ہے نپونتا well worst یعنی آپ کسی کام کو کرنے میں نپون ہوتے ہیں تو ہاں پہ ہم how to کا پریو کرتے ہیں یعنی کہ no کے بعد how to کا پریو کرنا پڑے گا وہ تیارنا جانتا ہے یعنی وہاں ہو گیا سمجھ تو ہم کریں گے he اور he کے ساتھ کرنا پڑے گا nose چونکہ جانتا ہے اور جاننے کے ساتھ لگنا پڑے گا how to how to اور تیارنا ہو جائے گا swim he knows how to swim he knows how to swim وہ تیارنا جانتا ہے یعنی nose کا پریو یہاں پہ کرنا پڑے گا تب جا کے معاملہ سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے تو he knows how to swim یہی ہو گیا سمجھ تو nose کریں گے how to swim دھیان دینا want اور no میں ہی انتر ہے want سے میں پڑنا چاہتا ہوں i know آجنب میں پڑنا چاہتا ہوں i want to read ٹھیک ہے اور میں پڑنا جانتا ہوں i know how to read ٹھیک ہے پھر Enemy niveau نہیں answer accompany جائکی جانکی کماری سر ہلو سر بہت 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 ہلو نہیں انسر دی جس کا جانکی میں چاہے بنا جانتا ہوں yes بولو بولو تنبی بہت بڑی ہے بہت سو جباب بہت سو جباب he knows to swing غلط ہو رہا ہے بٹا چیتن کو غلط he knows to swimming نہیں بٹا he knows how to swim he knows how to swim کرو غلط انسر مد دو بہت بچوں غلط انسر آ رہا ہے یہاں پہ انسر غلط آ رہا ہے میں چاہے بنا جانتا ہوں I know I know how to prepare tea ارے knows preparing نہیں ہوگا I know how Rita car چلا جانتی ہے کیا بولو گے بھائی Rita knows how to drive a car Rita knows how to drive a car بہت اچھا جباب بہت ہی سندر جباب سارے بچوں کا رہا ہے اور اس طرح سے آپ سیکھ پا رہے ہو اب یہاں سے پریکٹس بھی آپ سبوں کا بہت اچھا چل رہا ہے سارے بچوں کا پریکٹس بہت اچھا کرویا ہم نے آپ کو اور مجھے بہت مجھا آیا آپ سب پریکٹس کر رہا کے اور پریکٹس کرنا چاہو گے آپ کچھ vocab کرا دوں کچھ vocab کر لو کچھ vocab کر لو آپ لو تھوہا سا آپ لو بولو وہاں ناچنا جانتا ہے وہاں ناچنا جانتا ہے آپ بتا دو آپ لو جلدی سے میں پڑھ رہا ہوں آپ ان سے پڑھا دو وہاں ناچنا جانتا ہے he knows how to dance دوسرا وہاں انگریجی بولنا سکھتا ہے he learns how to speak english he learns how to جب دو بھرب رہے نا تو ہاں پہ ہم how to کا پریغو کرتے ہیں جب دو بھرب رہے نا تو ہاں پہ how to کا پریغو کرتے ہیں he learns how to speak english سیتا بھوجن پکانا جانتی ہے سیتا knows how to prepare food how to cook food اس طرح سے کام آگے بڑھے گا اگلا concept یہاں پہ کچھ basic vocabulary ہے یہ سب آپ لوگ کو آتا ہوگا لیکن آپ کو پڑھ کے رکھنا ہے چونکہ آج foundation class ہے basic class کا پہلا concept ہے آج پہلا دن ہے تو میرے ساتھ بول دیجئے at کا پریوگ کہاں کروگے جب ہندی میں پر یا چھوٹا اسثان کے لئے جیسے I live at Mukharji Nagar تو at کا پریوگ چھوٹے اسثان کے لئے کرتے ہیں جو اسثان آپ کے لئے چھوٹا ہو وہاں at کا پریوگ کر لینا ٹھیک ہے into کا پریوگ کرنا باہر سے اندر آنے کے لئے جیسے he came into my room he came into گتی کے ساتھ جہاں پہ موسن ہو نا وہاں پہ ایسی بول دی رہا ہوں ایسی یاد رکھ نا تاک کہ سب پر آگے 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 چھنٹا مت کرو پری پوزیشن بھی پر آگے بھر بھی پر Beside مطلب نکٹ بھگل میں پھٹ پر سکن سوڑ مطلب وہاں ایک بار کی بات ہے امانگ کے بیچ مطلب ساید none of these اس میں کوئی نہیں آگے دیکھو any of you تم میں سے کوئی god knows بھگوان جانے tit for tat جیسے کو تیسا tit for tat اس سب یاد رکھ میں دیکھو دھیان دو اگر آپ کو پورا deep انگلیس جڑ سے چھ مہینہ پڑھنا ہے تو قرانتیکاری انگلیس ایپ ڈاؤنلوڈ کر لو play store پہ جاؤ اور قرانتیکاری انگلیس ایپ جتنا جلدی ہو ڈاؤنلوڈ کر لو کہیں آفر سماپ نہ ہو جائے ہم نے بہت دھرمین سر کے ہیں اس لئے آپ کے موائل پر قرانتیکاری انگلیس ایپ کی بات کر رہا ہوں جو play store سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ آپ کے پاس ہو نا چاہیے چونکہ آپ میرے students ہیں تو آپ کے phone میں ہو چاہیے چاہے اس میں پڑھو یا نہ پڑھو لیکن player store سے ڈاؤنلوڈ ہونا چاہیے آپ موائل میں جب ہی کوئی نیا چیز ملے کیا پتہ ایپ نہیں فری مل جائے تو آپ کے لئے ہاں کام پورا چھے مہینے کا لاؤڈلی ہوگئے ہاں تک آگے بڑھئیے bent on تولے مطلب کسی چیز پر آمدہ ہیں based on تتھیو پردھاری from مطلب سے بائی مطلب دوارہ بیت مطلب ستھے ٹھیک ہے off مطلب کا کے کی کا کے کی فور مطلب کے لئے today آج tomorrow آنے بالا کل till tomorrow کل تک ٹھیک ہے جلدی سے till day after tomorrow پر سو تک سو مطلب اس لئے جہاں یاد کر رہو بس رہو اس کو so that تا کی سڈن مطلب اچانک اس کو یاد کر لو for home کس کے لئے therefore اس لئے whenever جب کبھی sometimes کبھی کبھی time to time کبھی نہ کبھی اس کو دھیان رکھی ایک بار گوھر سے even مطلب یہاں تک یہاں تک now مطلب till now اب تک now in these days in those days ان دین وں اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے باپیس آئیے کمنٹ پر یہاں پہ جتنے بچوں نے پہا جو بچے نے کام کیا ارون کمار پراؤ آگ سندر رینکو سب سکین سوٹ لیل نا ٹھیک ہے نا چین بلکل نہیں کرنا تو آج میں بہت خوس ہو گیا سارے بچے پڑھنے والے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا کہ سارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور انہی کے اندر ججوہ ہے جنون آپ کے اندر آگ ہے میں دیکھ لیا تو آپ کا جنون کو سلام کرتا ہوں اور سارے بچوں کے لیے سکریاد کرتا ہوں اور میں کل سے جو کلاس آئے گا ایک دن spoken ایک دن foundation تو سارے بچے تیار ہیں بولو ایک بار کلاس کیسا لگا جواب دو مجھے جلدی سا جواب دو کلاس کیسا لگا مجھا آیا کلاس میں سارے بچے ایک بار سارے بچوں کو نمس کار کرتا ہوں جلدی بتاؤ کلاس مومو مصرا بہت بڑی جتے اندر آٹھ اور اچھا لگا سر بہت بڑی سچین کمار ایم ڈی اب آپ لوگ اچھے ہو سارے بچے اچھے سے رہو اور ہمیشہ میں کام کرتا رہوں گا اور آپ کے ساتھ میں کام شروع چلتا رہے گا اور پھر میں آپ سٹائل میں کل سے آپ سے ملتا ہوں اور کل آپ کے ساتھ آتا ہوں پھر سے کلاس لینے کے لئے اور آپ اس طرح سے کلاس کنٹینیو رکھیں سارے بچے پڑھتے رہیں سکھتے رہیں اور مجھے جو آج آپ نے پورا کیا ہے 7000 پورا کر دیا آپ لائکس کو تو یہ بہت فیل گیا تو it's all for today بابا take care کل ملتے ٹھیک 9 بجے تم دیر کر جاتے دیر مت کر اگر پڑھنا ہے تو 30 دن میرا ساتھ دو کتنا دن کہا 30 days ٹھیک رہول بیٹا 30 دن ٹھیک ہے 30 دن تک تم انگریجی مسئل دوگے لولیپو بنا لگے انگلیس کو حلوہ بنا دوگے کرانتی فیلا دوگے پروہ ہندوستان میں میں رہا آپ رہے تو کیا سمبھو نہیں ہے تو پھر سے ایک بار ملتے ہیں کل اسی جوز کے ساتھ اسی جون کے ساتھ ٹھیک 9 بجے یہیں پہ ملتے ہیں اور کل دیکھتے ہیں کیا دھمال ہو سکتا ہے بیسک کلاس کنسپ کلاس کل ہوگا سپوکن کلاس کا چھتھا کلاس اس پہ چھے سو ویڈیو ہے اس چینل پہ سارے دیکھئے ہر ایک سے ایک ہے اگر آپ اگزام کی تیاری کرتے ہو اس ایس 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 بنایا ہے چینل جس نام ہے اگزام کر اگزام کر بھولنا مت اس کو اس پہ ساری اگزام کے پریکٹس کرواتا ہوں اگر آپ جوس کی کمی لگ رہی ہے چینل ہے بی توفان دھرمیدر کمار کا میرا چینل ہے بی توفان اس میں آپ کو جوس لانا ہو تو بی توفان پڑھئیے ہر چیز الگ الگ بان دیا ہوں تاکہ چینل پہ الگ دیکھیں الگ کام کریں thank you very much namaskar god bless you god bless you thank you very much god bless you